لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک سابق گورنر مقبوضہ کشمیر کا وہ کہہ رہا ہے جی ایل او سی کروس کرے گا بھارت یہ پورا پلان ہے اور یہ الیکشن جیتنے کے لیے موڈی یہ کرے گا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی تیاری ہے صدیق اس حالے سے ہمارا وزیر دفاع تو خاموش ہے ان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے ہم آئیں گے دیکھیں ہمارے وزیر دفاع کیسے کوئی تعلق نہیں ہے باقی ہماری جو فورسز ہیں وہ ہر وقت تیار رہتی ہیں اور اگر بھارت میں دوبارہ آئی ہے ہماکت کی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو پہلے بھی فروری میں 23 ملا تھا اس دار بھی ملے گا ہماری افواج اس حوالے سے ہر دم تیار رہتی ہیں ملک کی سردوں کی فاظت کے لیے اور جہاں تک آپ موڈی کی بات کر رہے تھے تو موڈی کے کشمیر میں آبادی کا جو سناسو ہے اس کے دبین کرنے کی نوت ہے اوچھے ہفرنڈے ہیں وہ مسلسل ایکسپوز ہو رہے ہیں پوری دنیا میں یہاں ہو رہے ہیں دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کا 58 فیصد دکبہ جو ہے وہ لڈاکس ہے 26 فیصد جمعو ہیں 16 فیصد آبادی کشمیر جو مجتمع ہے اور وہاں پہ پوری کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم تشخص جو ہے اس کو مسخ کیا جائے اس کے لیے ہر بھائی سماک کیا جا رہا ہے آرٹیکل تیس سیمنٹی کو اور تھرٹی فائیو ایک کو پہلے غیرانی طور پر ان کی تنصیح کی گئی اور جنیور کنونشن کی بھی یہ کھلم کھلا کھلا وردی ہے اس کے علاوہ مردم شماری کمیشن نے جو ہے وہ اسریعیتی علاقوں کی جو نشیصیں ہیں وہ تریعہی سے بڑھا کے نوے کر دی ہیں جبکہ مسلم جو اسریعیتی علاقے کی نشیصیں ہیں اگر ہم 75 سال سے ایک آواز اٹھا رہے ہیں ہر سطح پر لیکن اس کے اس طرح سے زلٹ نہیں آئے تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا ہمیں اس سے بھی زیادہ مضبوط آواز اگر بننا ہے تو ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا پھر ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو جاگر کر سکیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں دیجٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل